برائے راست میں آب ادرات کی خدمت میں اس کے بعد ابھی تلاوت چل دی اس کے بعد پھر خدبہ ہوگی پھر خدبہ ہوگا پھر نماز ہوگی تو سامنے امام صاحب اسی ممبر اور محراب سے تقریر کرتے ہیں اور یہی مین نماز نہیں ہوتی ہے مزید اقصہ کے اس کمپاؤنڈ کے اندر جو پہلی مزید ہے مزید قبلی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تعمیر کی تھی جب یہاں فاتح بند کے تشریف لائے تھے میرے ساتھ یہاں اس وقت موجود ہیں مولانا بلال صاحب مولانا بلال صاحب اس وقت کی جو صورتحال کیا ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مزید اقصہ میں جمعہ کے دن کی صورتحال کیا ہے جی الحمدلہ یہاں پہ ہم جمعہ کے لئے آئے ہیں ہمارا یہاں پہ اس سفر کا چوتھا دن ہے تو الحمدلہ یہاں پہ بھی بھی ایک عید جیسا سما ہے کیونکہ ایک چھوٹی بھی ہے اور جیسے کہ حدیث بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں مسلمانوں کے لئے عید کا دن بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ خواتین مرد بچے اور ہر عمر کے لوگ جو ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں خوشی خوشی اور انگلگل جیسے میں نے کہا کہ عید جیسا سما ہے اور جمعہ کی تیاری ہے اور ایک بڑا مجموعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جمعہ خاص طور سے آپ کیا پیغام دیں گے آج کے جمعہ کے دن مسلمانوں کو عالم اسلام کو یہی پیغام میں دینے جاتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں مزید اقصہ کو ہم اپنائیں کہ یہ ہماری اپنی مزید ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو بھلے ہوئے ہیں اور یہاں پر نخ نہیں کرتے ہیں یہاں کے لوگ خود کہتے ہیں ہمیں کہ آپ لوگ یہاں آئے کریں اس مزید کو آباد کریں تو یہ ہماری ذیمہ داری ہے ہمارا اولین جو مقصد ہے مزید اقصہ میں آنے کا کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم اس کی اہمیت جیسے احادیث میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسلام کی ایک تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے اور دوسرہ یہ کہ جو تین جو سب سے مقدس مقامات دوسرہ یہ ہے کہ ایک مزید مقام ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویرنس سے وہ اجاگت کرنا ہے کہ ہم یہاں سیکھ کے جائیں دیکھ کے جائیں اور پھر ہم بھی پھر مزید اور لوگوں کو لکھا رہے ہیں یعنی یہ کوئی بیغام پہنچے کہ مزید اقصہ جو ہی مسلمانوں کی ہے اور نماز کے لیے اور نماز کے لیے ہم گیا بارا جی مفتی فیداورمان صاحب جو اسکوٹلینڈ ایڈمبرہ سے تشریف لائے ہیں جی حضرت فرمائے کیا فرمائیں گیا اللہ کی وبرکاتہ الحمدللہ پہلی مرتبہ یہاں مسجد اقصہ مولانا صحیح بابا صاحب کی قیادت میں آنا ہوا اور بہت اچھا تھا کہ الحمدللہ کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے تاریخی واقعات وابستہ ہیں مسلمانوں کے اور یہ مرکزی جگہ ہے صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ دوسرے مذہب یہودی اور عیسائی ان کا بھی یہ مرکزی پوائنٹ ہے اور یہاں پر آکے بہت ساری مقامات پتہ چلے اور پسل بفتر سے پرگام یہی ہے کہ یہاں سب کو دعوت ہے جیسے بھی آ سکے آئیں لوگ یہ سوال کرتے ہیں پاکستان سے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو وہ کیسے آ سکتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستانیوں میں تڑپ ہے کہ وہ یہاں بزید اخصہ کسی بھی طریقے سے پہنچ جائیں تو کیا جواب دیں گے یہ تو یہ ہے کہ وہ اپنا خوف ختم کریں جب بھی سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں میں نے سب سے پہلے ڈالی تو اس میں یہی تھا کہ یہاں کی صورتحار تو بڑی کشیدہ ہے جو کیسے آئے ایک ایک سب سے پہلے تو خوف کو ختم کریئے دیکھیں آپ کتنی چاہر پہلے ہیں آپ میں رہو اوجود عبادی نہیں ہیں آ سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے راستوں سے آ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس لیکن ڈبل نیشنل کی یا دوسرے ملکوں کی تو اس راستے سے آئیں تو جس طرح بھی آنا چاہیں آپ آ سکتے ہیں جو بھی صورت بن سکتی ہیں وہ ضرور آئیں اور یہاں ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ان کا یہ مرکزی قبلہ اول ہے اور بس یہی پیغام ہے کہ یہاں جتنا بھی کر سکیں آئیں کیونکہ یہ انبیاء کا مسجد ہے یہ مسجد اقصہ تو دیکھا جائے تو یہاں جوڈن جو ہے اس کو اون کرتا ہے وقف اور مسلمانوں کو اس کو مکمل حق ہے کہ وہاں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور لوگ لوگ ویسی خبراتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کسی کو روک نہیں سکتا یہاں مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کا یہ قبضی میں لیکن اس کے باونے مسلمانوں کے ایک باس ہے اور کتنی دفعہ اس کو انہوں نے ختم کرنی کچھ لیکن انشاءاللہ قیامتا ختم نہیں ہوگا اور پھر امام محلی اور عیسیٰ علیہ السلام کی قافلے کے ساتھ شامل ہونے کی نہیں ہے ہر وقت تڑپ نہیں چاہیے اور بار بار آئیں کیا پتہ کوئی چیزے صبر میں ان کے قافلے میں ہم شامل ہوں سبحاناللہ جزاکہ دیکھیں جی ناظرین مفتی فدہ و رمان صاحب نے جو تفسر کیا ہے اور مہا بلال صاحب نے کہا ہے کہ ذرا اس پر غور و فکر کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ جیس جمعے کے بعد ملتے ہیں